موسیقی بارشے کب ہیں کہاں کہاں ہیں اور کتنی ہیں تاکہ تمام دوست جنہوں نے ابھی فصلیں اپنی کاشت کرنی ہیں جو ہارویسٹ کر رہے ہیں اس کی کٹائی کر رہے ہیں اس کے حساب سے وہ پلاننگ کر لیں اور وہ سب کچھ کر لیں تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ کافی سارے دوستوں نے ہمیں کومنٹ کیا ہے کافی سارے دوست جو کومنٹس میں آتے ہیں پیار دیتے ہیں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے اس کے علاوہ خاص طور پہ ابو حزیفہ حمزہ کولو سے ہیں جبکہ محمد رمضان زین اللہ رائے شہری کرل ہمیشہ ہی ہمارے ویڈیوز پہ کومنٹ کرتے ہیں بڑی نیک اعمال نہ آئے لیتے ہیں شکیل اختر اللہ بخش نعمد بھائی مہر علی بلوچ اخلاق ملک محمد رزوان نظیر خان ایس جے بلوچ زاہد تنولی جبار علی سردار محمد امجد علی امجد رحمت اللہ سپاد اس کے علاوہ ابو حزیفہ زین اللہ رائے شہری کرل اور اس کے علاوہ کافی سارے اور دوست ہیں جنہوں نے کومنٹ کیے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں سب کے نام رہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگوں کے نام نہیں لیے جا سکتے جیسے کہ اخلاق ملک ہیں زین اللہ ہیں نعمد بھائی ہیں نظیر خان اور بہت سارے نام ہیں تو یہ تو ہمارے وہ دوست جو ہم لوگوں کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر میسج کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جبکہ آگے ہم چل دیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس ہفتے کا موسم کیسا رہے گا تو دانش ہمیں بتائیے کہ سب سے پہلے کہ ہمارے جو پنجاب ہے یہاں پر موسم کیسا رہے گا بارشوں کی کیا سیچویشن ہے یہاں پر شکریہ تو پنجاب کے موسم کی بات کیجئے تو پنجاب میں پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے شدید حبس ہے اور گرمی ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ محدود علاقوں میں پوٹوہار کے کچھ محدود علاقے جس میں اسلامباد راہ اور پنڈی ہیں اس کے علاوہ سیالکورٹ ریجن اور گجرانوالا ڈیویجن کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے پچھلے ہفتے کے دوران لیکن مجموعی طور پر بڑا سخت موسم ہے اور حبس کی شدید کافی زیادہ ہے تو یہ جو حبس کی شدید ہے پنجاب میں پوٹوہار کے علاقے سارے جو شامل ہیں چکوال، اٹک، جیلم اس کے علاوہ ہمارے پاس گجر خان ہو گیا اور ہمارے پاس جو چاول کی کاش کے علاقے ہیں گجرانوالا ڈیویجن میں نارو وال ہو گیا سیالکورٹ، ڈسکا، حافظہ باد مڈی بھاوردین، لاہور، فیصلہ باد ڈیویجن، میاں والی کے علاقے، تھل کے علاقے اور چلوی پنجاب کو بھی شامل کر لیں وستی پنجاب کو تمام علاقوں میں جو ہے شدید حفظ رہے گا اگلے پانچ دنوں کے دوران اور بارش کے امکان بہت کم ہے کچھ محدود علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں کوئی نمک والے اور اس کے علاوہ حمالیہ کے پاس جو علاقے ہیں ان میں بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ حفظ رہے گا جبکہ اس ویکنڈ کے دوران اس ویکنڈ کے دوران جو ہے مونسون بارشوں کا جو آخری سلسلہ ہے جو آخری ایک ایک ایکٹیف فیز آ رہا ہے وہ شروع ہو جائے گا پنجاب کے شمالی علاقوں سے شروع ہوگا اور اس دوران پوٹوار کے تمام علاقوں میں اور گجناوالا ڈیویجن میں کافی اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں تو جیسا کہ پتا ہے ہمیں دانش نے کہ پنجاب میں اس ہفتے کے اختتام پر یعنی کہ جمعہ 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 ہفتہ اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں اور یہ ایک بارشوں کا سلسلہ چلے گئے تو دانش اب ہمیں بتائیے کہ یہ تو ہو گیا ہمارا پنجاب ہمارے سندھ کی کیا سیچویشن ہے اور وہاں پر بارشیں کیسی رہیں گی خاص طور پر وہاں پر جو اپر سندھ ہے لوہر سندھ ہے اور میڈل سندھ یہاں پر کیا سیچویشن رہے گی اس طفعہ موسم کی جی رزوان سندھ میں جو ہے پچھلے ہفتے ایک ہفتہ جو تھا وہ بھی شدید حبس اور گرمی تھی جبکہ میرپور خاص دوئی جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی تھی تو سندھ کا جو اگلے ہفتے کا موسم ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے پاس جروم بشری کی سندھ جس میں تھرپار کا ڈیویجن شامل ہے جہاں پر مرش کی کاش ہوتی ہے سرک مرش تو وہاں پر جو ہے بارشیں ہو سکتی ہیں اس ویکنڈ کے دوران محدود پر مانے بارش ہوگی لیکن بارش ضرور ہوگی ان علاقوں میں جاکہ باقی جو پورا سندھ کی بات کی جائے ساہلی سندھ جس میں ہمارے پاس کراچی تھٹھا بدین کے علاقے ہیں اس کے علاوہ حیدرباد کے علاقے شامل ہیں وستی سندھ میں نوابشاہ ڈیویجن شامل ہے اپر سندھ بات کی جائے لڑکانہ ڈیویجن اور سکھر ڈیویجن کی تو ان علاقوں میں جو ہے بارش کا فیلال امکان نہیں ہے اس ہفتے کے دوران سندے تک موسم جو ہوگا شدید گرم رہے گا اور حبس رہے گی تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ جو مرچ والے علاقے ہیں یہاں پر بارش کا امکان ہے تو مرچ کے کاشکاروں نے خاص خیال رکھنا ہے اب آتے ہیں ہمارے پیارے خیبر پختونخواہ کی طرف کہ دانش خیبر پختونخواہ جو ہے بڑی مختلف سی ڈیموگریفکس ہیں کہ یہاں پر پہاڑ بھی ہیں میدانی علاقے بھی ہیں خوشک پہاڑ بھی ہیں سبس پہاڑ بھی ہیں تو یہاں پر موسم کیسا رہے گا بارشیں کیسے ہوں گی اور درجہ حرارت کم ہوگا یہ ابھی بڑھتا ہی جائے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ڈیموگریفکلی کافی ڈیورس ایریا ہے خیبر پختونخواہ تو یہاں بارشیں بھی اس طرح ڈیورس ایریا ہوتی ہیں جو نورڈن ایریاز ہیں خیبر پختونخواہ کے جس میں مالک کنڈ اور ہزارہ ڈیویجن میں یہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جو ساؤت میں ہیں ڈی آئی خان اور بنوڈ ڈیویجن وہ قدرے بلکہ نسبتاً کافی زیادہ خوشک ہیں تو ایک ہفتے کی بات کیجئے اگلے ہفتے کی تو ان علاقوں میں جو ہے جو ہمارے پاس وہی اپر کے پی کے علاقے ہیں مالک کنڈ اور ہزارہ ڈیویجن ان علاقوں میں جمعے سے لے کے اتوار کے دوران بارشوں کا امکان ہے اس دوران جو ہمارے پاس وادی پشاور میں مردان ڈیویجن کے علاقے شامل ہے جس میں مردان اور سوابی کا ایریا بڑا ایریکلچر بیلٹ ہے آپ کو جانتے ہوں گے تو ان علاقوں میں بھی جو ہے اس ویکنڈ کے دوران بارش کا امکان ہے جبکہ پشاور ڈیویجن اور بنوڈ ڈیویجن اور ڈی آئی خان ڈیویجن میں موسم خوشک رہے گا اور جو کچھ جو وزیرستان کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ موسم کافی اچھا ہوتا ہے آپ کو بھی گئے ہوں تو وہاں بھی وزیرستان کے علاقے پاراچنار وغیرہ وہاں بارشوں کے امکان ہیں تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ خیبر پختونکر کچھ علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں اور آہند آنے والے ہفتے میں اقتطاب پر بارشوں کے امکانات اچھے ہیں جس کی وجہ سے موسم میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ دانش ہمیں بتائیں ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ کولو میں اس ہفتے کے آخر میں اچھی بارشوں کے امکان ہیں کولو میں ویسے نسبتاً بارشیں زیادہ ہوتی ہیں آس پاس کے بلوچستان کے ایریا سے کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں اور بلوچستان کی مجموعی موسم کی بات کی جائے تو جو ہمارے پاس میدانی علاقے ہیں بلوچستان کے جس میں نصیرہ بار ڈویجن شامل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چاگی کے ایریاز کولٹا لورالائی وغیرہ کے ایریا یہاں پہ موسم خوشک رہے گا جبکہ یوپ ڈویجن اور جو بارخان کے ایریاز ہیں جس میں کولو بھی شامل ہے یہاں پہ اس ویکنڈ کے دوران بارش کا امکان ہے جیسے کہ دانش نے بتایا کہ اس ویکنڈ کے دوران کولو اور کچھ علاقے بارشوں کے امکانات ہیں جبکہ خوشک علاقے جو ہیں وہاں پہ بارشوں کے امکانات کم ہیں لیکن ویکنڈ کے اینڈ پہ یہاں پہ کئی نہ کہیں کہ بارشیں ہوں گی کیونکہ یہ ایک موسم کے اختتام ہے اگلے موسم میں ہم جانے والے ہیں ایک گرمی کی شدت ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی جبکہ ہلکی ہلکی سردی بڑے گی جو رات کے ٹائم ٹھنڈ اور دن کے ٹائم گرمی وہ سیچویشن ہوگی تو آگے چلتے ہیں تو دارش میں بتائیے کہ ہمارے آزاد جمعو کشمیر اور گلگت بلتستان کی کیا سیچویشن رہے گی آزاد جمعو کشمیر اور گلگت بلتستان کا اگر ایک ساتھ ہی موسم بسکس کر لیں تو یہاں پہ بھی جو ایکٹیو جو دھینی سسٹم ہے جو بارشوں کا سپیل ہے انشاءاللہ ان علاقوں میں جمعہ سے شروع ہو جائے گا اور جو گلگت بلتستان کی جو وادیاں جیسے وادی ہنزہ شامل ہیں ہمارے پاس گلگت کی وادی ہے سکردو کی وادی ہے اور اس طرح جو وادیاں خوبصورت وہاں پہ جو ہے موسم اب تبدیل ہونے شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ جو ویکنڈ ہے دوران کافی اچھی بارشیں وہاں ہوں گی اور موسم وہاں کافی زیادہ تبدیل ہو جائے گا مطلب وہاں پہ ہماری سردیوں کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ وہاں کا خزاج ہوتا ہے میدانی لکھوکی سردیوں کو برابر ہوتا ہے اور جو وادی ہے کشمیر ہے یہاں بھی نیلم ویلی موسم اب چینج ہو جائے گا مظفر آباد میں موسم چینج ہو جائے گا اور پونچ وغیرہ جو برابلا کورٹ کے ایریاز ہیں یہاں بھی بارشوں سے موسم اب چینج ہونے لگ پڑے گا جبکہ جو جنوبی کشمیر ہے بھمبر میں یہاں پہ گرمی کم ہوگی موسم شروع ہو چکا ہوگا اس کے علاوہ دانش تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے بڑی مزے کی بات انہوں نے کہا کہ ابھی جو موسم ہے یہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نمی جو ہے ہوا میں کم ہو جائے گی اور اس نمی کم ہونے کی وجہ سے آپ کا جو محسوس ہوتا ہے درجہ حرارت آپ کو اس طرح کہ اگر آپ کو تھرما میٹر یا وہ جو میٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو محسوس گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ بھی کام ہو جائے گی آپ کی راتیں تھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ کچھ موسم کے اندر تبدیل کی آئیں گی اس طور پر آپ نے آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ آج کل وہ دن ہے کہ لوگ زیادہ موسم کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی تھنڈا پانی پی لیتے ہیں اور تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ایک سر گلے خراب ہو جاتے ہیں وائرل بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنا خیال کرنا ہے اور تھنڈے پانی اور ان چیزوں سے پرہیس کرنا ہے اب موسم تھوڑا تبدیل ہو چکے ہم گرمی سے ایک گفرنڈ موسم کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں آپ نے نہاتے وقت خیال کرنا ہے کہ کن وقت میں نہ آئیں کن وقت میں نہیں نہ آنا اس کے علاوہ پانی جو ہیں زیادہ تھنڈے نہیں پینے ہیں زیادہ تھنڈی چیزیں زیادہ کھٹی چیزیں اس طرح کی نہیں لینی کیونکہ ان سے آپ کے گلے خراب ہونا شروع ہوں گی اور اس ایک انفیکشن سے آپ کا آگے کے جو دن ہے وہ بیماری کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی موسم کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ اگلے جو پروگرام ہے اس میں اگر آپ کی کوئی سیجیشن ہے آپ کو کسی خاص علاقے کا موسم چاہیے یا ذرات کے حوالے سے پوری معلومات چاہیے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پورے ہفتے کے دوران آپ کسی بھی وقت ہمارے نمائندے سے بات کر کے موسم پوچھنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ کال کریں اور ہمارے نمائندے سے بات کریں اس کے علاوہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا ہرگز نام پھولیں دعوے میں یاد رکھ کیے گا مجھے اور دانش کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازتیں اللہ حافظ موسم فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ سب ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے صفر تین صفر تین صفر تین صفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے